اب آپ کے سامنے علامہ عزر عباس حیدری صاحب یہی شبیع علم برامل کروائیں گے دعا زہر امام زمانہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم اوزو باللہ السمیل قلی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاض رتبتوہو الہ کعب قوسائن وا اکرمنا بے ولایت وسیعہ اللہ زیر تطلہ شمس و مرتائن وصلہ اللہ کی بلتائن بجاہت بسیفائن ورمحائن وشرفنا بحب زہرائن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ خلمجید و فرقانِ حمید و خواستاق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبلت عمرتہو فی صرت مفسقت وجہاہا وقالت عجوز اقیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی سعادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد پانچ بارہ چودہ تو آڈا میں رائے تھے ہونا قبول فروا جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دلی نیک مقاصر پورے کرنے سید غلام سے انشاء جی دے مالک درجات پلند کرے انہ دے فرزندان و سکلہ انشاء علمدار شادی پوری بچائے مرضور ہوئے لاما قیل عباس عیدری صاحب دی زبان اج مالک تاثیر اطاف فرمائے بھائی اقباد دیا برشانی دور کرنے اس میں لے میں چھپیئے پارے سورہ عزاریات دی آیت نمبر انتی دی تلاوت در شر فاصل کیتا آئی دی مجلس میں ماتم دی تاریخ دے پڑھنے پڑھنے ماتم دا ثبوت دینے اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال نیک صحابہ دے عمل دے لان ماتم دے موضوع تے میں نا چیزے بہت سارے منادرے ہو چکے اکھت میں نبوت دے منادرے جو بھائی کیل بھی نال سانو ایک منادرے مولی صاحب پوچھے ماتم شروع کی تو ہوئے یا میں کہے نسان کی تو شروع ہوئے اکھے حضرت عیادم علیہ السلام تو میں کہا ماتم ہی حضرت عیادم تو شروع ہوئے سارے کسے کتاب دا حوالہ مقارج نبوت پہلی جلد صفہ انتی بمبئی دا چھاپا ہے اہل سنت عالم علام و مہین کاش فہیر بھی لیکھتے ہیں جدو اللہ پاک نے حضرت عیادم نخلق کیتا آدم نبیت اندر روح داخل ہوئیں شیعو سنیوں حضرت عیادم علیہ السلام نے پہلا کام کرے کیتا دست پر سرزادہ و گفت آہ و بگریہ تر آمد بھائیں اہل سنت عالم علیہ السلام نے حضرت عیادم دے اندر روح داخل ہوئی حضرت عیادم نے پہلا کام کرے کیتا دونوں ہاتھ اٹھا کے سرزادہ ماتم کرنا شروع اہل سنت عیادم علیہ السلام نے ماتم کرنا آدم اپنی اولاد جو سنت چھاٹ گئے جیڑا آدم دا پتر ہے پیوہ دی سنت دا کرے گا جیڑا پتر ہو کے آنکھیں ماتم حرامے پیدتے یا فتوہ بد اللہ یا بابد اللہ حضرت عیادم تو بعد وڈے نبی حضرت نو علیہ السلام اے نو نام نہیں اے نو لکبے تفسیر ساویلال جلالائن جن دور سب ایک سوستہ ترچے لکبہ بے حاضر اس میں لے کسرتے نوہے ہی نو دا نا نوے سواس سے پیا گلیاں بزاران چے نوہا پڑ دے سنگلیاں بزاران چے نو نوہے چونے بھائی بسم اللہ تلہ کے سینے و نازد شیعہ سنی بھائی پورے قرآن دی تلاوتکار جاللہ نے قرآن جتے ہوئی حضرت نو علیہ السلام نو بلایا عبدالغفار کہا کے ذات کی نام لے کیا وادنی ماری اللہ جتے حضرت نو نو بلایا فرمایا یا نوہ او میرا نوہا پڑن والا نبی شارالکم ندین ماوسہ بھی نوہاں پہلا صاحب شریعت نبی نو حضرت نو علیہ السلام دا گلیاں بزاران چے نوہا پڑنا اس قاتل دلیل نوہا پڑنا بیدعیت نہیں این شریعت ہے تفسیر کبیر امام فغردی راضی جلد نمبر اٹھارہ صفحہ چار سو پنتاری حضرت یوسف علیہ السلام دا ماتم تفسیر دور منصور جلد پانچ صفحہ تین سو چار تباہ مصر حضرت داوود نبی دا ماتم میں نبیہ دا ماتم پیش کروئے بھائے بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک شیعہ سنی پھائی قرآن اچھے ایک قائط ہوئے اللہ فرمایا ہوئے ماتم کرنا حرام شیعہ آج ماتم کرنا شاڑتے اللہ پورے قرآن اچھکی سے جگہ ماتم نو حرام نہیں آکیا ایک مہربان کہندہ ایدری صاحب جی اللہ نے ماتم نو حرام نہیں آکیا قرآن اچھتے ماتم دی اجازت بھی تے نہیں نا دیتے میں گھا اجازت دیتی ہے بھائے کھنا لیا کھچائی دیتا چھتا پارا پہلی آئے پی آئے لی چھتا پارا پہلی آئے تو میرے خالق دا قرآن میرے محولہ دا بھرمان زرنا چھوٹی موٹی نی کچی پکی روٹی نی راب دا قرآن بسم اللہ اگر و احمان رحم لا یو حب اللہ جاہ ربی سوے من القول اللہ منظر موقان اللہ ہو سمیع نلیمہ آئی دا ترجمہ اللہ نے پسند کردہ اچھی اچھی واویلا کرنا کول سودہ مظاہرہ کرنا جزہ فضا کرنا گریبان چاک کرنا سیرچ مٹیاں پانا پٹنا اللہ پسند نہیں کردہ اللہ منظر موت ہے پسند کردہ جتے کوئی مظلوم ہو جائے شیعہ سنی پھائیوں میں دانے کربلا ویچ تین دن تا پکھاتے تساز نواز ہے رسول دنیا تو مظلوم نہیں ٹوریا یہ حسین دنیا تو مظلوم گئے ان چھے میں پارے دی پہلی آئے تو مظلوم دے گا مجھ ماتم دی اجازت دیتے ہیں یہ میں چھے میں پارے پہلی آیت میں ستھے میں پارے پہلی آیت بسم اللہ گھر ورحمان الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَا إِلَى الرَّسُولِ طَرَاءَ عَيُّوْنَا هُمْ تَفِيضُ مِنَا دَمْعِ مِمَارَفْ مِنَا لَحَا اللہ بھر با امرا سُنے محبوبہ جڑیہ مائتہ تیرے تے ناظر کیتے ہیں جدو مومن سوندے نے اور روندے نے اُنہا دیا اکھا با سدیا نے کیوں اُنہا نے حق نو پہچان لیا روندہ ہوئی یہ جنہیں حق نو پہچانے ہیں تیری اپنی مرضی اگم حسین چروپیٹ کے حق نو پہچاننا لیا اندھی لسٹا چاہ جائے یافر کانا منن خافلی دو ایتاں تیسری آیت ماتم دے ثبوت تے چھب یہاں پارا ہے سورہ آزاری آتا ایت نمبر انتی بسم اللہ گھر و احمان رہیم فا اعبالت امرتہو فی صراتہا فسکت وجہاہا و قالت عجوز عقیم شیعہ زنی بھائی ملکے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ تفسیر موزہ القرآن ویچ شاہ عبدالقادر محدث اہلوی نے اس آیتہ ترجمہ کی تشاہ جی پھر آئی حضرت عبراہیم کی بیوی سارا فسکت وجہاہا اس نے مو پیٹ لیا افسوس سے مسلمانہ چھبیاں پارا نہ ہوئے سورہ آزاریات نہ ہوئے آیت نمبر انتی نہ ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی بیوی جناب سارا دا ماتم قرآن بیچ نہ ہوئے میں مذب شیعہ چھڑ دے یہ دا مطلب ماتم کرنا نبیاں دی بیویاں دی سنت ایک بندہ من مولی صاحب کہیں دا ایڈا نہ بانتا میں کہا کہ ایڈا بانا کہیں دا نبی جناب کام کرے ہو تے سنت اندہ ہے بیوی دی تے سنت اندہی نہیں توجہ ہے کہ نبی دی بیوی جناب کام کرے ہو سنت نہیں یا خیر نہیں میں گبر اللہ پاک نے سورہ بکرہ شریفت کیوں رشاد فرمایا اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَا تَمِن شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ فرمائے صَفَا مَرْوَا لَا دے شاعر بھی چھوئے شیعہ زنیوں یہ دو پہاڑیاں نے جینا دے درمیان بیچہ حضرت عیسمایی دی تلاش بات جناب حاضرہ نے ساتھ چکر لائے میں گئے ساتھ چکر جناب حاضرہ نے لائنے تُس ہی کیوں لان دیو اپنے نبی دی بی بی دی سنت پوری کارنے توجہ ہے میں کہایا اٹھ پاڑ تلے ہونے کے نبی کام کرے سنت باندھا بی بی دی سنت اندین شیعہ سنیوں اہل سنت سنا بھیرا حضرت عبراہیم دیا دو بیمیاں نے ایک جناب حاضرہ ایک جناب سارہ جناب حاضرہ نے صفا مروات ترمیان چکر لائے نے سارہ نے ماتم کیتا ہے ایک بی بی دی سنت ادا کرنا ہے دوسری بی بی دی سنت ماتم کرنا پھولیا کہ تھومِ کوٹھا ایکتِ حوامہ دو آج کوئی محفظائل نہیں پڑھنے جتنے مولا حسین نواس ہے رسول دی ازاداری تے اترازات میں انہوں نے جواب دینے نوکر جو حسین بات چھاڑا حاضرہ 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 ازاداری تے اترازات دے جواب آتے ہیں یہ بندہ منہ گئے تھے تُسی شیعہ پیٹھ دیو پیٹھنا میں کوئی عبادت ہے مہا کہا داؤڑنا میں کوئی عبادت ہے تبا کیوں ہا ہے مہا کہ صفا مروات ترمیان چکھن داؤڑ دے اگر میرا جی سمجھیا نہیں حضرت اسمائل دی تاسنو یاد کر کے صفا مروات ترمیان داؤڑ لیے داؤڑنا عبادت ہے اگر اسمائل علیہ السلام دی تاسنو یاد کر کے صفا مروات ترمیان داؤڑنے داؤڑنا عبادت ہے فاخر اسمائل نواز ہے رسول دے گا مجھ ماتم کرلے ماتم کرنا عبادت کیوں ایک مہربان کے اندہ اللہ قرآن چاہتا ہے اللہ قرآن چاہتا ہے کہ اللہ قرآن چاہتا ہے شہید زندہ ہے امام حسین شہید نہیں میں آنواکہ شہید چھاڑ کے سید و شہدہ ہے امام حسین جو زندہ نہیں تے تسی شیعہ زندہ نو پیٹ دے ہو ہائے حسین ہائے حسین جڑا زندہ نو پٹے ہو تے پاگڑے تے بے وکوف ہے گلی آلیو میں توانو ہوں سنان لگا آیت گھار گھار آلی آیت نہیں پھولنی مومنہ نو کبر دیا کنداتا ادسوا پارا ہے سورہ توبہ بار ورکو میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان اللہ تنسرو فقد ناصرہ خلاجہ 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 کافر سانیا سنینے ادھ ہما فلگار ادھ یکول لساہ بہی لاتا حزان وہ بیٹھے بیٹھے قرآن دے زیارت کرا دیتی ہے صحابتہ کام ہے تفسیر ابن کسیر ہے جلد نمبر دو ہے صبح تینسو ٹھونجہ برکوزہ سجا پاس آخری سترہ تبہ میں سرچ لکھے آخری سترہ فجعالہ وکرین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا جزاؤ گار میں حضرت ابو بکر روح پیٹ رہے تھے گرے بانچا کر رہے تھے سر میں مٹیاں ڈار رہے تھے مولوی آب پاڑ دنے کپڑے پاڑ پاڑ کا سراغوں میں دے رہے تھے تفسر کارے دو آنا فرمایا رون پٹن دی لوڑنے ہوں تے باچ گئے ہیں تو پینڈا لے ہو جیو سنیوں کر زندہ دے گا مچ رونا پٹنا حرام اندہ نجائے زندہ تے گار ویچے حضرت ابو بکر میرے اببا جی دے پرانے مرشد کہ دے دکھ تو پر رون دے سان اپنی جان تو پر رون دے سان تے آپ زندہ چے کار دے ہیں دی جدائی تو رون دے سان کار دے زندہ چے زواستے رون دے سان کوئی میرے محبوب رسول نو شہید نہ کار جے نبی بھی سامنے زندہ ہے سان دے سنیاں دے سان گلی آلیا کر دنوا دے شیعہ سنی بھائی امیر آلیا سنہ سنہ برا اگرگار ویچے زندہ رسول دے گا مچ رو پیٹ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ رہا ساگدنے اسی شیعہ بھی کم حسین ماتم کار کے مومن دے مزن مان رہا ساگدنے اسی شیعہ اگرگار ویچے زندہ چے زندہ دے گا مچ رون دا پیٹ دا جلدینا القرآن چک نبی بھی پاڑ لیا تیرما پارا سورہ یوسف ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دا سپوتر حضرت یوسف نو شکار دے بانے لیا گے دا 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 نمبری ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو رسی بننی تمہ چے مارے خود لکایا ترسی کر دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میرا پتر یوسف معصوم انسان کوئی بیمان ہو کے معصوم دے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم دا احترام کر دے جڑے معصوم انہوں جانور کو جنہیں آن دے معصوم انہوں ساکھ پر نہیں ڈاڑ دے فرمایا تو آدھے نفسان دی بنائی ہوئی بات ہے میرے پتر انہوں نے چون لتانے بغیار نے نکھا دا دلتیوں بغیار کی سازشہ ہے دو لتان تو آدھے نفسان دی بنائی ہوئی بات ہے فسابرون جمیل حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میں صبر کرانگا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خبر بھی دے دی تھی یعقوب علیہ السلام نے خبر بھی دے دی تھی یعقوب علیہ السلام زندہ تاہی تیا کہ اللہ منہ دنیا تفیر ملوائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام دے در دلہ حیرتی پتر یوسف یاد آیا قرآن کہند وَتَّوَلَّا عَنُوْا وَقَالَ یَا آصَفَا لَا يُوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالم پتران دی ترف ومو دوسری ترف موڑ کے فرمایا اَمَرَا مَنْلُومِ یُوسف یا آصَفَا جنہوں تھوڑے جی عربی ہیں انہوں دی لفظ تے غور کرو یا آصَفَا عربی وچ نوحے واسطے استعمال ہوتا ہے نوحہ تے قرآن اور صحابت اور کتے وڑ کے تو قرآن پڑھنا ہے یا آصَفَا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام دی جدائی چاکیا ہائے یوسف ہائے یوسف اسی شیعہ ماتم کاردیاں کی کہنیاں ہائے حسین ہائے حسین قرآن بچو ہائے یوسف پڑھ لگتے ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جائے یا زنی پھائیو حضرت یعقوب علیہ السلام گھلیاں چرونہ بزاراں چرونہ ستو لیا جانے جتے آخری وقت پرامہ دنال یوسف علیہ السلام نے ٹوریا سے وہ شجر تلویداد رکھ دے تھا لے بے کہ ستو کھانے رونا پٹنا لوکاں پشنا کیویا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانا چاند ظالموں نے ظلم کر کے یوسف سا بیٹا موسے جدا کر دیا چاند وہ پشنا ظالم کرنے نے فرمانا اے ہو جڑ میرے سجے کھبین قرآن نے دا ستا نبی گھڑ گئے نارے سارے پاک نہیں اندھے ظالم بھی اندھے نے فساتی بھی اندھے نے کاتل بھی اندھے جب دا دے دا پترانو پتا چلا دا دے دا پترانو کے بابا سادہ روندہ پیڑ دا لوگ پوچھ دینے کیو ہے سادہ ظلم ظاہر روندہ دا دے دا کتر کٹھے ہو کے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام دے خدمت دا حد جوڑ کیا کہا لوتا اللہ اتافت ہوتا اذکرو یوسفہ حدت قناہ حردنا تا کنا من الحال کی انہا کہا بابا یعقوب غلطی ہوگئے سی نہ رویا پٹیا کار تو رونا پٹنا لوگ پوچھ دینے کیو ہے یعقوب دا سادہ سادہ ظلم دا پردہ چاک ہوندہ تے نچو کھا رونا ہے تے کاری بے کے روڑیا کر بار کی لینہ کاری بے کے روڑیا کر بار بندے کہیں دے نے کاری رو پٹ لیا کرو گھڑیا چنا آو اے ہوندی گل نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دے دستے دست پتہ حضرت یعقوب نورون پٹن تو اس واسدے منہ کار دے سانونا دا ظلم دے بے چہاتھ سی تماشیونا ہمارے رسیونا کٹی بندے امام حسین دے ماتم تو ڈاک دے نے امام حسین دے قاتل یزید نالکی دے مول بھی بھی تے نہیں چاڑی تو اسی سال تک تفسیران چھو موجود ہیں اسی تفسیران چھو میں پیش کھا لیا تاکہ تابہ ہم ایتھے ہی نہیں لیا کہ ہم تابہ مجلسان چھویں میں ہوتا ہم ہی لیا اکٹرو جاننا اور آل محمد دی میربانی نال ماتمیاں دی دعا ماں صدا دی لجبالی نال ایڈا بیلے وہ سہیں ریجیکٹ کرایا تریسو ستر صفات مجتمع مٹیریل دیتا ہے مکتوبہ سالکی صدر محترم سار زمین پاکستان چکر لیں آ لے ہوں کسے ملوانی نے ملوانا جام کے چٹی ہے انہیں ہی لڑا میرے سامنے آ کے میرے مذہب نو پوڑا کار کے لوڑیاں پاندھا کار پاندھا کار پاندھا ہے شیعہ مذہب آلے محمد دا مذہب ہے پانچتن پاک دا مذہب ہے بارائی محمد دا مذہب ہے چودہ ماہ سومہ دا مذہب ہے سیطان دا مذہب ہے خدان آنالیان دا نہیں ساڑے شیعہ دا ہر مسئلہ اللہ دے قرآن آرزابت مصطفیٰ دے فرمان آرزابت پاکیزہ صحابہ دے عمل دے لان آرزابت تفصیر کبیر چھوٹی تفصیر نہیں وڈی تفصیر برادران اسلام دے چھٹی صدی دے مفسر امام فبردی راجی رحمت اللہ علیہ نے درج کیتا ہے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو جبرائیل دس یا بابا تیرے گامت رو رو کے ختم کار بیٹھ حضرت یاکوب علیہ السلام فرمایا میں معصوم ہا مجھ معصوم دے گا مچرون پٹرن دی وجہ تو کوئی میرے باپ یاکوب نو عجر بھی ملے گا عجر ہو میں اتو شہید ہیں تفسیر کبیر فتول بیان باب صدیقہ سنبو پھال لے جبرائیل نیاک ہے چونکہ تو معصوم ہا تجھ معصوم دے گا مچرون پٹرن دی وجہ تو اللہ نے تیرے باپ یاکوب علیہ السلام سو شہیدان دا سوابت آفر بای اللہ دے بھرگزی دا معصوم بندے دے گا مچرون دا کنا سوابے سو شہیدان دا ایتا میرے حطوے کتاب مرکات شرمشکات شریف مرکات شرمشکات شریف نواز شریف نہیں جل دے دی گیا رہا ہے تو انو پتہ سعودہ میرے کل نہ کھا دوں دا میں حیدرین شیعہ سنی پائیو شہزادہ امن نوازہ رسول حضرت امام حسن مجتبہ سلوات اللہ سلوات پہ جو امام حسن پاک دی ذات پہ درود پڑھو امام حسن مجتبہ دا فرمانے کتاب میرے ہاتھ میں چھے امام حسن پاک فرمانے من دمعت ایناہو فین دمعتن او قطرت ایناہو فین قطرتن باجمدلہ الجنہ امام حسن مجتبہ فرمانے جس مسلمان نے ہم اہد بیعت کے غام میں ایک آنسو بہایا اس پر جنت واجب ہے حدیث دی کتاب تے نوازہ رسول حسن مجتبہ تے کہیں دنے جنن ساڑھے دو خنو یاد کر کے ساڑھیاں تکریفانو ایک آنسو بہایا ہوتے تے جنت واجب ہے تے مولوی کہیں دے رون پٹرنال جنمی نے جنت دی خالہ دیئے جنت حسن دیئے جنت حسن دیئے حسن دیئے شیعہ سنیوں جڑے حدیث دی کتاب میرے کوڑے سعودہ نکر اوپی آنسو بہایا جنن ساڑھے گام اچھ رویا پٹیا تو دیتے جنت واجب شنافی کا ایک اپر ملہ علیہ کاریہ کی دے دی کتاب ہے وہ لے گھر دے نبی رسول صلی اللہ کانے جو حبود دبا نبی پاک سبزیاں چو قدو نال پیار کارتے سا قدو پساند کارتے سا تے مفتیاں دین نے فتوے دیتے تے نے جڑا مصرمان ہو کے آکے منو قدو پساند نہیں وہ کافر ہے بیڑے نہیں کھاندے منو پور کے نہ بگیا علماء اہل سنت نے فتوے دیتے تے نے جڑا آکے قدو شریف منو پساند نہیں وہ کافر ہے کیونکہ نبی جو پساند کارتے سا او گلی آرے آتے نو سبزیاں یاد رہ گئیں او مسلمانہ نبی سبزیاں چو قدو پساند کارتے سا انو مسلمان ہو کیا کہ منو قدو پساند نہیں وہ کافر ہے تے جیسو حسین چومدہ تیرا میرا نبی تھا گدا نہ ہو او سو حسین دے گا مجھے رہو نہ لیا تے فتوے نہ لیا ہر میرے فتوے دی مشہین نہیں گرم رکھنے چاہے جیسو حسین یاکوب علیہ السلام اسلام چالی تو اسی سال تا کہیں نہ روئے کیا کھاں ختم ہو گئے ہیں اسی تے برگزیدہ بندے نو روئے نہیں سکتے قرآن تے کہیں دے اے نا ماسون نو روئے کہیں جو آتے حضرت یوسف علیہ السلام نے بشیر نامی نوکر نو آکھیا تیرہ و پارہ سورہ یوسف چوتھا پنجمہ رکو کارجا کے تلاوت کارنا بشیر نامی نوکر نو آکھیا اے زہبوب کمیسی حاضا علکو علاوہ جبی یا تی بصیرہ میرا کرتا لے جائے یاکوب دیاں کھاتے پائی انشاءاللہ بینائی واپس آجے گی حضرت یوسف علیہ السلام دا کڑتا لے کے بشیر نامی نوکر مصر چو کنان بے چایا حضرت یاکوب علیہ السلام تو اسلام تے چہرے تے حضرت یوسف دا کپڑا پایا کڑتا پایا نا بینہ تو بینہ ہوگے مسلمانہ بزار دا عام کپڑا جدی نسمت حضرت یوسف دی طرف ہو جائے کپڑا شفا دے سکتا جس کالے علم دی نسمت فخر یوسف عل ہووے علم شفا کیا انہیں دے سکتا میں تو آنوں ادھے منٹا چھ کالے علم دی تاریخ ہے نا دہ شٹا ادھے منٹوے چھ سب تو پہلے کالا علم حضرت یادم علیہ السلام دے ترشیر سنے چاہیا سا توجہ ہے نا پھر کالا علم نسل دا نسل ٹور دا متولیے کعبہ وسیع انبیاء ساکی حجاد نگاہ بانے مصطفیٰ نگاہ خانے مصطفیٰ حضرت ابو طالب عمران دے تاکہ پہنچی ایک ایک کالا علم حضرت ابو طالب عمران نے جیتے باقی تبرکات مصطفیٰ دے سپرد بھروا ہے تاجدار ختم نبود دونا ویچے کالا علم بھی ہائی مشکات شریف صفحہ تین سو ٹھتی دے ورکے دے سچے پاسے چبداللہ بن باز رضی اللہ تعالیٰ پر باتر کالت راہ ترکلاہ سودا نبی دالم راہیہ سی تھیو دا رنگ کالا سی مشکات حدیث دی کتاب چھن نبی دے علم دا رنگ کالا نہ ہوئے میں آج اشارہ انہوں کہہ کے کوٹھیاں تو علم روائے شاہر چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ وچے سا حلق دب بادہ کتاب الباری صحیح بخاری سوائے دا سات سو تے پندرہ ہیں ورکے دا سجا پاسا باب المغازی باب و غزبہ خیبر اے ریاض دا چھاپ ہے ریاض دا کاندار نہیں جڑا سعودی عرب اچھے گے لالے او پاک مصطفیٰ سا تگری جنگ خیبر وچے فربایا لا او تینا حاجہ رایا تا غدان راجلان نبی پاک فربایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمنار بیٹ جو فجری میں کالا علم انو دیاں گا جڑا مرد ہوئے گا مرد لا او تینا رایا بخاری شریف ہے صفحہ سات سو پندرہ حضور فرمایا مشکا شریف ہے چھے نبی دالم رایا تو دا رنگ کالا تو بخاری شریف ہے چھے نبی پاک فربایا میں صحیح رہے کالا علم انو دیاں گا جڑا مرد ہوئے گا ایک کچھ بندے نہ شکل دے بندے ہوں دے نہیں کچھ لوگ شکل دے مرد سالباد پڑا ہے بابا آدھا بنا نبی پاک فربایا مزوئے رہے کالا علم انو دیاں گا جڑا مرد ہوئے گا برادرہ نے اسلام دے کتاب سیاستہ دی سنن نسائی کلوم یار جو ہی ہوتا ہر آیا تاں سنن نسائی چو مجودے ساری رات شیو سنیوں پاکیزہ صحابہ اکرام تصویہ پڑ دے رہے دعا ماں مانگ دے رہے پاکیزہ صحابہ اکرام یا اللہ قدید ویرے کالا علم سانو مل جائے کالا علم سانو مل جائے مزلمانہ نبی دیتے سحابہ اونے دیڑے اللہ کے دعا کر دینے سانو کالا علم مل جائے مولوی بیکھنا نیچاندے مولوی آدھا مذہب ہو پاکیزہ صحابہ دا مذہب ہو صحابہ دے دعا کر دینے سانو مل جائے تبا جو ہے بندے کالا علم دی مخالفت کارتو آڈی گال نہیں کارتے شیعہ سنی پائی نے کچھ پینڈا جو لوگ کالا علم دی مخالفت کارتے آپ پڑ رول پمپ آتے کنے کچھ انڈے لگے ہوں دے انتے مولی صاحب سردانیانے بھی نہیں چھاٹتے دیرہ غازی خان کے سردائی وہ تھے بھی بے شمار چندے لگے ہوں دے یارو سینئر یارو گرین وائٹ وہ سے چندے دی مفتی مخالفت نکار دے مفتی انو پاکے جنہیں نیلے پیلے چندے لگے لے جانے نے غازی دالم کو ٹھے دے چڑیا لینا نہیں کالا علم کالا علم رسول دے علم دا رنگ کیڑا ہے تینے بھی باگ دی کمری ایک بندہ بنو ناظرے تھی کہیں دیا کارے کپڑے نہ پائیں میں کہا کیوں کہیں دیا لباس جہنمی آدھا میں کہا آنکھیں آنکھیں کہیں دیا کاری کمری والے میں کہا پھڑے مو پاہلے کمری تھی جیٹی کارمان مشکال صفحہ تین سو ٹھتی دے مطابق مصطفیٰ دے علم دا رنگ کی یہ جیو زنیو مشکال شریف حدیث دے کتاب سبا پانسو ٹھتھ نبی نے جڑی چادر تطہیر لئی او دا رنگ نبی دی کملی قرآن دے حروف حجرِ اسود حضرتِ بلال دا رنگ کابی دا غلاب نولی صاحب دے داڑی او میری کاری ہو یہ ہے کارے نہ لیڈا ویر نہیں ہونا چاہیے او میں ایک پینڈج گیا تھے او تھے ایتے شیعہ سنی پائی متفقین بالکین انتفاق نہ رکھے او میں ایک پینڈج گیا تھے او تھے او تھے مولی صاحب فتوہ دیتا کالالباس جہنمیاں دا فیرونیاں دا جہنمیاں دا فیرونیاں جلوس نکلیا جنیاں حافظاتے کرو نکلیاں بھائیہ کئیل ساری ہیں کارے برکے تھے میں کہا مولی صاحب کارے کپڑے آلے شیعہ ماتمی جہنمت نہیں جاندے تیری نیتاں بھی گئی جہنمت ہے پھائیلاں بھی رگری گئی ایتے بیک ناکہ کر کالالباس جہنمیاں دا اگر تیرے جورت ایک چہری جاکے ججل سامنے کھلو گیا کھا کر کالالباس فیرونیاں دا جہنمیاں دا پینٹ کاری کونٹ کاری ٹوپی کاری ٹائی کاری وہ سکلانی شاہ جی پھرکے مولی یہ ٹکر واسے بنایا ہے کچہری جہ سارے ہی مومن صلوات بڑے 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 چھما پارا پہلی آئیت اللہ مظلوم دے گا مچ ماتم دی جازت دیتی ستما پارا پہلی آئیت خوانہ حق نو پہچاننا نا دنشانی چھپیں گا پارا سورہ آزار یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیوی جناب سارا دا ماتم قرآن دس مہا پارا سورہ توبہ بار بار کو حضرت ابو مکر دی اللہ تعدہ رو میرے باجی دے پرانے مرشدان دا غار ویچے زندہ رسول دے گا مچ رونا پیٹھنا تیر مہا پارا سورہ یوسف حضرت یاکوب علیہ السلام دے زندہ یوسف دے گا مچ رونا پیٹھنا یہ بندے دے پترواز تے آئیت ایک بھی بڑی نہیں دی بسم اللہ خیر یہ آئی توجہ ہے ادھا کو کنٹا میں پار لیا ادھا کنٹا ہور پار لیا سلوات پار لیا ایک ایک فوٹو نا نیڑے ہو جاؤ پیشے بیار جو یار کسی اکھلوتے ہیں اٹھا کے جاؤ ادھا ادھا فوٹ اگے ہو جاؤ جگہ چھڑنا بڑا ہو کھا کامے کچیریاں تا گلہ پڑ جان دی یہ کیس لگے جان دے چلو ذکر پاک باتے پیچھے مومن پر آتواڑے کھلوتے ہیں چلو ذکر آگے ہو بھی بیٹھ جان دے ہوا شوا پھر سارے انہوں سانجی پی لگے دی سلوات پڑے پا با 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 یہ جڑے کہیں دے زندہ دے گا مچ رونا حرام انہیں جائز ایک ایسی دلیل دین لگا جس تو کسے مسئلہ کتاب بندہ مک رہیں گے سارے بھائی جی جڑے کہیں دے زندہ دے گا مچ رونا حرام ہے انہیں جائز شرعہ چھرم نہیں شرعہ چھو جو نہیں اب یہاں تے سارے کار دے نے تیہاں دے بھی تے پینا دے بھی جڑے کہیں دے گا مچ رونا حرام ہے پاہلوی صاحب نے کچھ ہو جی دو کڑو کڑی ٹورنا رونا کیا ہوں ہے آجے تے زندہ زندہ چھنوں روڑا ہینا تے حسین واری پتوے مدارہ جنبوہ جلد دوئے میرے ہاتھ بیچے سبا نبر ایدہ ایک سو اٹھارہ ہیں تینے ہجری میدان اہد بیچے شیطان نے آباد لائکات قتلہ محمد المصطفیٰ توبہ نعوذب اللہ انہیں گے مصطفیٰ شہید ہو گئے کہ وہ اے دے چھٹکے مدارہ جنبوہ شاہ بلاک مہدے سے دیلوی رحمت اللہ لائے وہ لیکھ دینے چوں ہی آواز فاطمہ تزارہ شنید جدو جنبوہ سردار بی بی دے کرنا تے بابی دی شہادت دی خبر حاشمیہ اور تم نال لیا از مدینہ تباہ در سید ماتم کر دی حسنین دی ماں مدینے تو اہ تک پہنچے ترہ میل تک ماتمی حلقہ لے کے گئی ہے حسنین دی ماں بابی دی شہادت دی خبر سن کے ماتم کرنا کمیان دے کم نہیں جنب دے سردارہ دی سناتا ہے سیرت نبی علامہ شبل نمانی پہلی جلد سباہ دو سو پنجی پرانا چھاپا سباہ تین سو چھے سی نبی دے حکم نال نبی دے چچا حمزہ شہید زندہ دا ماتم تے نوحہ خانی تے حضور نے ماتمی بی بیاں نو دعا بھی دیتی کہ تُسھی بخشی جاؤ تو اڑی اولاد بخشی جائے اولاد اولاد بخشی جائے جڑا نبی دے چچا حمزہ شہید زندہ دے گامچ نوحہ پڑے ماتم کرے جو دیا تیترین نسلہ بخشی جاند یعنی حسین کونے حسین اومینی آنا من الحسین حسین مجھ سے ہمیں حسین احب اللہ کو منہ احبا حسین اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے شہید زندہ ہندہ ہے یقینہ زندہ ہندہ ہے پہنڈا لے جو زندہ دے گامچ رونا پٹنا حرام ہندہ نجاید ہندہ تے نبی دے حکم نال نبی دے چچا حمزہ شہید زندہ دا ماتم کیوں ہویا تے نوہ کیوں پڑھیا گیا تے سیرت نبی شبلی نے مانی تیری کتاب جب تزلی نہیں تے حور سون لاؤ سیرت حلبی آری بن برہان دین حلبی جلد نمبر تین سبا دو سو چھہاسی ماویے دی قیادت میں چے ساٹھ ہزار سے حابہ دا ماتم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادتے بھی میرے عباسی دے قرآن مرشن دی دو شہید ہوئے تے ماویے نے انہ دے قڑتے دالم بنایا ساٹھ ہزار سے حابہ نے ماتم کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دا ماتم تے شہید زندہ ہندہ یقینن زندہ تے زندہ دے گامنا البندہ سلامو بار نکل جاندہ تے کافر ہو جاندہ تے ساٹھ ہزار رضی اللہ سنوات بڑھا 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 مارج نبوہ جل چار سبا چھانوے اطلاق کے حفظہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نواتہ ماتم سہر چکھاک پائی دو خطے ہندہ ہے نا کسی شریف دی تی ان اطلاق کو جہاں کسی شریف دی تی مارج نبوہ تے سنت کتاب مارج نبوہ تے روندہ پیٹھتا آگیا حضور فر بایا شم ایرز حالت دے پروانیاں تینوں کی بنی ہیں میری دین اطلاق اور ڈیووز ہوئے تین فیرو دو خطے ہندہ ہے نا نبی پاک نے جناب حفظہ نو دوبارہ رکھ لیا نبی مادم دی برکت نل ٹوٹا نکا جوڑ لیا تو جوڑے جوڑا ہے پیاتر شیوز ہننے تو انو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شریعت دے بڑے پباندسان اگوہ بھی پباندسان بڑے پباندسان گلیاں رہی ہونا دے ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ میں چھے کوڑا ہندہ سی شیوز سنیوں جڑا شریعت خلاب سے بڑے بڑے کوڑا مار دے سا کاندلو مار جند آٹھ سفا ساتھ چھے شیوز سنیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دی بفات مولی سا ہے حضرت عمر ساتھ دن ماتم کیتا بھی یہ تے کروایا کنے دن ساتھ دن جے سیابی رسول خالد بن ولی دا ماتم سیابی کرے بھی تے کروائے بھی تے جائے سے تے جائے لے سنت نواس ہے رسول دے گامجتاس محرم سینے تے ہاتھ مار لے تے مفتیوں نے مروڑ کے موٹھ دے نے کیوں دو شمن ہی ہے تجھے علیہ اور حسین سے فروس ہے تمہیں نے تو پوچھا پڑے والدین سے موتا امام زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار بے شمار بے شمار نعرہ بھیلائیت نعرہ بھیلائیت اب جو ہے جنہیں میں حوالے دے رہے ہیں میرے بزرگاں 1983 علامہ تاجید نے ایدری نے مناظرہ کی تاہی سی کراچی ہائی کورٹ چھپ بھی چھوکے ہیں لا جواب مکالہ لا دالت دی کاروائی امام زندہ سارے دلائے لدالت اچھ پیش دیتے ایک کوئی کتاب پڑھنا چاہے تمہیں بر چھڑا گھٹی دے کوراک ڈرائیور کل کتاب خرید ساکتا ہے تشاہ دے چھوکے لائیت یہ لیدی بھی کتاب ہے مجال سے تاجر مناظرین دی اترہ کتاباں جیسے کاروائی جان دیا اس کاروائی جو پاک آنڈا نوکر پیدا ہوئے بڑے حوالہ جاتے ہیں توجہ ہے نا میری موتا امام مالک پہلی جلد سبا 118 سلمان بن سکر صحابی نے پاک رسول دے سامنے مادم کی تاہ کھڑے ہو کے تے نبی منع نہیں پھر بایا ایسے مدارج نبو جلد دو ہوئے عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا ماتم کرنا ہی عاشقہ نہ کام ہے پاک رسول دے سامنے رسول دی محبت ویچ زندہ رسول دے گا ماتم کی تاہ حضرت بلال میں شام گیا میں حضرت بلال صحابی دی کبر چوم کے آیا ماتمی صحابی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ رسول دے سامنے ماتم کی تاہ جی تو رسول نے نہیں ماتم تو ڈکیا غلام رسول کون دے ڈکنال ابن ماجہ سیاستہ دی کتاہ باب وغثل نائمی ولوگ قلب ویچہ حضرت ابو حریرہ دا ماتم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لو جی کو ماتم کرنے کرے دی اپنی مرضی دین جبر کوئی نہیں پر مسلمانہ کدی نہ کئی پیٹا کٹی کرنا لے جی شیعہ کافر نہیں سلام مبارن کیوں مزرمانہ تیری کتاب مسند ابو یالاہک مسند احمد بن حمبر دو مناہ جنبوہ تین تاریخ کامر چار پنیمی کتاب میرے حق رچے سیرت ابن حشام سیرت ابن حشام جلد نمبر دی چار سفائدہ تین سو بارائیں ورکدہ زجا پازہ تباہ بیروت لبنام تیری میری چھوٹی امی جان مزد کے میں قربان ایڈا سونا میں کتی ماں دا سکھر کوئی کار دا جمیرے حیدری کار دا یا پھر بھی سانو کہن دنے من بے نہیں من بے نہیں من بے نہیں ساں گبارک میری چوڑی چیز میں چاہ کے سرانت رکھیا میں اوٹھی کدی مو تے پیٹا کدی سینے تے کدی مو تے کدی سینے تے امی بھرمانیاں نے نبی دیا اور بیمیاں بھی پیٹ دیا ساں رسول دی وفات تے کوئی مو تے کوئی سینے تے میں ڈبلبل مات مکار دی ساں رسول اللہ پیاری بڑا سن کسے دی دیلہ داری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد ہے سولہ کتابہ برادرہ نے اسلام دیا حدیث شروع حدیث کتبہ بنا کر بسیور علم کلام پنجادے بیٹا کے علم حوالے سڑھائے نے تے کے چاہ کے دکھا رہے ہیں تو اڈی میری ماں حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا پاک رسول دی وفات تے ماتم کیتا ہے تے جڑے کہیں دنے ماتم کرنا حرام ہے ماتم کرنا لے کافہ رہے ہیں مادہ تے حلالی پتر بانہ مادہ کی کرے کا شیعہ دی زیدہ جو فتوے دینا ہے مادہ کی کرے دا مادہ تے حلالی پتر بانہ مادہ سوچھو ہے اچھا کوئی جو بند بڑا کی کہیں دنے اے شیعہ سواستے پیٹ دے نے اے نانو جناب زینب دی بدوائے اے سونی جے گل کر دی اے نانو بدوائے اچھا جڑے پیٹے ہی ماموز ہیں نوں اے نانو جناب زینب دی بدوائے تے جڑے پیٹے ہی رسول نوں اے نوں کی دی بدوائے تب جو ہے اندھے نے بدوائے نہیں تو بدوائے وہ تے محبت سے ہی نا رسول دی تے رسول دی مہ بدواری ماتم جایز یہ تے نواز ہے رسول گے لالے ہو گاور کیتا ہے ماتم حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کیتا ہے تے سفرکار کر کے کار کر کے چھوٹی یمی تک میں آگیا ہوں پنجابی میں سارے جنا ساک ہوئے ہونا سیکھ ہوندھا ہے اوہ ٹھیک ہے یار جن جبر تے کوئی نہیں لیکن ماتم کرنا رہے نو کافر نا سلام باہر نا کرنی تے انہیں صحابہ صحابیہ تے نا دا کی کریں انہ سارے ہاں دے تے نو ماتم پساندنے تے یا حسین آڑا تے اے بندہ کہیں دے چلو حضی اللہ سنت رو لے نیا تو سی پیٹھ دیو کوڑا کی تو کر دیو میں کیا کوڑا بھی ماں کو لیا ماں کو لے کر دیسے مشکات شریف ہے مشکات شریف حدیث دی کتاب صفتو ستریاس شیعوں سنیوں حضرت عاشیٰ رضی اللہ تعالیٰ پرانہ کوڑا بنایا نبی جنگ تو بھوک تو آئے تھے فرمایا میری پیاری بیوی میری پیاری بیوی اے پرانہ کوڑا تے نہیں ہوں دا حضرت عاشیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عاشیٰ سنی پائی تیری میری سانجی ماں حضرت عاشیٰ فرمایا یار ظلاما سمیتہ انہال سلیمان خیلہ ملا گجرہان یار ظلاما تُسا نہیں سنیا سلمان نبی دے کھوڑے دے پارسان با سمیتہ سلمان نبی دے کھوڑے دی نکڑ بنائی صدقے دیاں کھلا کھا کھا کہ کیوں تیری ماں تمہاری گئی اگر ماں سلمان نبی دے کھوڑے دی نکڑ بنائے جائز شیعہ متجل تھی شبی برامد کرن نجائز کی میں نکڑی یہ پارونے مسئلہ نہیں رہا ہے ملادِ مصطفیٰ تے نا ایک مقام تے اہلِ سنت نے بھی کھوڑا برامد کرنے سبزرانگ دی انہا چادر پاکے بکھونا انہا کیا ہے براک تے حضور نے سفر کیتا میراج دی رات تے باقی سفر کھوڑے تے کیتا سی جب مدنی سرانہ مدنی تقیہ مدنی منہ ہو ساگتا مدنی کھوڑا نہیں ہو ساگتا ہونتے اہلِ سنت نے بھی کھوڑا برامد کرنے تے کھوڑا بکریاں دی شبیب برامد نہیں بکریاں داوارا تے چاڑو بھی پیاں داواتے سفائی کھوڑا اے جڑا اے شبیب پاکے اے نالائن پاکے بھی اصل تے نہیں نکلی ہیں حضرت یادم اصل سارے ہو دی فوٹو سٹیٹ بیٹھے ہو سارے شبیب بیٹھے ہو جڑا شبیب دا منکرے موئی پران لائے جا سارے ہو دی فوٹو سٹیٹ بیٹھے ہو سانو شیئن کو کوڑے چومن دا شوق نہیں کوڑے چومن دا شوق ہوئے کوڑے ہیں دیپو تر جائیے کوڑا بھی چومی ہیں کوڑے بھی چومی ہیں اوز کوڑی نو شیئن چومن جڑی ناچے دی رہی ہے یہ نسبت میں چھوٹی جی مسئل نہیں سکتا اے میرے آتوے چرمالے انو میں نے چومنہ اے دنالپسینہی صاف کرنا جڑایا کوئی نہیں تبا جو ہے اے میرے آتوے جڑا قرآن دا غلافینو چومنو رہنا نہیں کیوں اے دی نسبت پاک قرآن پتہ چلیا جی شیئن دی نسبت پاک دی طرف ہو جائے چومن دکھا لوگ آن دے نے جیئے انو نہیں ماندے شیعہ انو لوگ آن دے جیئے انو نہیں ماندے او چلیا چودہ سو سال ہو گئے نے اسی شیعہ تے اس گھوڑے نو نہیں سلام کرنے جنہیں پاکانا وفا کیتی ہے تو سانو کو وفا وفا وخائی جا تے ساڑے کو لہترام کرواندہ جا تے جے وفا جانور چو ہوئے تے اسی انو بھی سلام کرنے تے جے کسے انسان چو بھی وفا ہوئے تے اسی ہوتا ذکر کیوں نہ کریں او بندے پاکرنے مولی صاحب جڑے کہیں دنے کوڑا بیکیا جڑا نکا ٹوٹا جاندہ ہے یہ ننگا کوڑا ٹوڑا رہا ہے اور کس ہوتا نکا نہیں ٹوڑ دا سی شیعہ تے کاج کے کاجنے سنوات پڑے رہا پاکاندہ اللہ نے قرآن پہ جو گھوڑیاں دیا کس ہوتا چاہیان تریاں پارا کھول آواز قدرتوں دیا بسم اللہ گھر و احمان الرحیم والعادیات زبحان تھالموریات کا دحان اللہ فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پر گازی سوار ہوتے ہیں شیعہ زنی پائیو اللہ جیتے میدان دے گازیاں دا ذکر کیتا ہے انہ دیا سواریاں دا ذکر کیتا ہے شیعہ جیتے کربلا دے نمازیاں دا ذکر کرنے انہ دیا وفادار سواریاں دا وہ پینڈانے اللہ نے قرآن جو سا کتے دا ذکر کیتا ہے جنہیں اللہ دے بندیاں نل مفاق کی تھی صحابے کا کتہ قرآن نے تاس دیتا جنا جانور اللہ دے بندیاں نل مفاق کرے اور ذکر کرو پامے کتہ ہی کیوں نہ ہو تے انہا لگیو اللہ فین واسر خیر کوڑے دی پیشانی ویجتے اللہ نے برکت رکھی ہے لہٰذا ذلدنا دی مخالفت کر کے بے برکت آنا بند ایک بند ہے کہ امام زین العابدین نے کوڑا کیا انہیں کڑیا میں کہا امام زین العابدین کربلا ویسانتے ہو تھے کوڑا اصل مجو سی نکل دی لوڑی کوئی نہیں سی شبی برامت کر ذل جنا باپس آکے خبر دیتی میرا سوار پر دی پاک سینی گلے لکھ کے گوسا دیتا گردن چھو میں سوار کی تھی لائے اصل مجو سی میں کہا گڑا امام جنہیں آکھا کوڑا کڑو توڑے میرے ستویں امام امام موسیٰ قازم سروات حیلیت المتقین کتاب توڑے میرے ستویں امام ارشاد فرمایا مومنو زلجنا تیار کرو بزاران چپراؤ منقرانو دکھاؤ اہلِ پیادی دوشم نہیں چھاڑ دی بگر نائے دی تو سوارو کہ امام زمانہ اپنی جادہ دا انتقام دا آج دی مکمل مجلس میں ماتم کالا لباس کالا علم زلجنا تے ہم تک دلائے دی ایک بندہ کہیں دا یار وہ بائی تری مناظرے کر چکے ہیں کوئی دو ترہ میں موبائلے بھی کر چکے ہیں امام زمانہ دی مدن منہ بندہ کہیں دا ایدہ جواب دیتے تینوں مناؤں میں کہہ تو سوال کر میں اپنے مولا دی مدن دی تیرا مو پننا تبہ جو ہے کہیں دا جڑا تسی شیع چاندی دا کڑا پایا چاندی دا کڑا منہ قرآن چوب کھا میں کہہ ریدہ کلو دی کڑی پایا یا اے قرآن چوب کھا کڑا بکھا میں کہہ کڑی کہیں دا کڑا بکھا میں کہہ کڑی بکھا کڑا میں کہہ کڑی کہیں دا کڑی دے تیر ٹیم میں کھڑا ہوں دا میں کہہ مومن بھی کڑا پاک دا دا میں حسینی یزیدی نہیں تیر جو گلی آرے ہو میں چاندی دا کڑا بھی قرآن چوب کھا دیا تیر تو دن رات مخالفت کیا کہا نا مزلمان اے قرآن چاندی دا کڑا جنتی دا نشانی یہ بندہ کڑے تے جنتی چپوائے جانے تے تسیر دنیا تی پھئی پھر دیو میں کیا حافظ پھلتے جنتی چلے بنا تو دنیا تی پراتا میاں پراتا مکرآن اے تابوت دی گالے سورہ بکرہ دی آیت نمبر دو سوڑ تالی تابوت دے متعلق اِنہ آیت ملک اینیات یکم تابوت فی سکینہ یہ بھی آیت یاد کرنا لی تابوت متعلق اے بندہ کہتا تُسھی چھوڑیاں مار دیو میں کہا تیر کو لوان جانے یا کنڈ ساڑھی چھوڑیاں ساڑھی لوان جانے بھی تے پیسے دی نہیں تذکرہ اے اولیاء صفحہ بھی سبینہ تول اولیاء صفحہ چاہو نبی پاک دشیو زنیو صحابی ساری زندگی مصطفی زیارت نے کی تیسان یا دے دا قریب یا اپن مال پرداز پیڑی یا بکریاں چراندے سن پیڑی بکریاں کھاندے نے چراندے سن نام ویسے کرنی ہونا دے وعدہ دے گرامی دے نام آمر والدہ دے نام بدار بدار پتا چلیا میرے محبوب رسول زندگ مبارک شہید اے زمین تو چاہ بٹا تے بطی دے بطی داند کر دی تے خون نہیں بگیا ایدہ کہیں دے نہیں بگیا بار ہو کے بٹا مار کے بے ایشک پاک مصطفیٰ دی محبت خون کڑ نبی پاک ننکافرہ کیا نا پاگ لا کیا نا جہنمی نبی پاک نے حضرت عمر نوا کیا عمر جا اپنی بخش شباز تو ایسے کرنی دعا کرا جا دعا کرا تذکرہ اے سفینہ تو نہیں سنت کتاب شیو زنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نا مدین چی یمن ویچ چاہ ایسے کرنی دا ہاتھ چو میا کیا ہونا ما سوندی محبت بھج خون کڑے بزرگوں کون دے ہاتھ چونا حضرت عمر زنی حضرت عمر دیا باقی سنتا بڑیا ڈاڑیا نے تیر کل عدا نہیں ہون نرم جی سلو بڑے با با نرم جی سنت آئے جی ما سوندی محبت خون کڑے ہاتھ اے جنا بچیا نہیں بڑیا بڑیا مشکل ہو نرم سنتا میرا کام نہیں آئی سوری اینی آئی محبت محبت صاحب کسی نرم زندہ موز ہوئی میرے عباد جی کو اٹھائی سال اہل سنت امام رہ تو ان پتا ہے پہ گشری پڑھ امام رہ مسجد لمبالی رہ مام حسین پاک زیارت پھر میرے بڑھرکانو پتا چلے جی مائے مام بڑھ پہ آن ڈال نا کوڑی اے اے آئی 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 ڈاکٹر آئی ایک ایک آئی 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 جیر اکے اٹھے بندے پر مارتے ہیں اور ساڑھیاں قومہ بکھریاں نے ساڑھے خوندہ گروپ دا سو محرم ایک کوئی ہو جاندہ ہے بلڑ گروپ حسین ہی گھرہ اللہ اور دا ایک لوری ہے وہ کہیں دے ہے جے داند تروڑنا محبتی نشان نہیں سی تھی حضرت علی نے اپنے داند کیوں نہیں تروڑے محبتی نشان نہیں سی ہوا ایسے کرنی داند تروڑے تھی جے محبتی نشان نہیں سی تھی حضرت علی نے اپنے داند کیوں نہیں تروڑے مولا علی نے ہجرت دی رہا تو سرد وڑا تو لے کے پیران دیا نم آتا ہے کہ ساری جانی نبی تک قربان کر دی تھی دندان ببارک پچھا رہا گا دوسرا میں دانے احد ویچ مولا علی یا موجود سانو نا کہاں فراد داند پرنے سانتا بچو ہے وہ ایسے کرنی موجود نہیں سانتا کہا جاں وہ ایسے کرنی رہا جنہیں بیٹھے ہو وہاں تو آڈیتہ کپڑ جائے گی یہ ڈاوی باباڑا دائیں وہ ایسے کرنی تو موجود نہیں سانو نا وہ رسول اللہ داند بارک شہیدو ہے تو بھٹی تو بھٹی دادکار دیتے سے خون بگایا جی میں واقعہ کربلا تو باد ہے سید مومن سے نجیرزہ نہیں کرتے اوہ لوری مولوی بڑا کی کہیں دے کمیز لا کے ماتم نہیں ہندہ میں کہاں سارے تو وڑی عبادت کریئے کہیں دے نماز میں کہاں کچھا پا کے ہوساگ دیئے کہیں دے ہوساگ دیئے میں کہاں ایڈی وڑی عبادت کچھا پا کے ہوساگ دیئے کرتا لا کے ماتم کیوں نہیں ہوساگ رہا شارعہ چھ شرم نہیں شرم میں کاردہ نہیں پردج میری امامہ دھییاں بینا بیٹھیاں بابے علام سائن شاہ جی میرے بڑا پیار کاردیسان مولا درجات بلاند کر لیا اللہ اور ہی کہاں لگائیوں اکیڑی عبادت جڑی ننگیاں ہوں دی اکیڑی عبادت جڑی کڑتا لاکھ میں کہاں پھڑے مو اسی شیعہ ننگے نہیں ہوں دے مردہ پردہ ہے تنہی تو گڑیتا اسی ماتم کارنے زیادہ پردہ ہوں دے نہیں جی اکیڑی عبادت دین چھ اکیڑا کام میں جی دے چھ کڑتا لاکھ میں کہاں مولی صاحب نکاہ ہوئے غسل شاہ پر چاڑ کے کرنا ہے میں کہاں غسل کرنا ہے کیاں مومی کاغذ بان لئینا ہے اوہی دے شریعت دے ہی مسئلہ ہے نا غسل بھی شریعت یہ اگلی گال میں کہاں ہاجے تھری پیزت کارنے ہیں تب جو ہے ہاجے گوڑا ننگا موڑا ننگا ہاجے دے مقام تے تو نہیں تو اتلا حصہ ننگا ہی ہوندہ ہے اگر ہاجے دے مقام تے حضرت اسمائیل دی تا سنو یاد کر دیا تو نہیں تو کوئی اتلا حصہ ننگا ہو جیتے حرج کوئی نہیں اگر فخر اسمائیل مولا حسین دی یاد ہے جہاں دس محرم و اہل سنت کمیز لا کے سینے تے ہاتھ مار لے تے لوری دی گاں کو اٹھے چاڑ چلی یہ توجہ ہے دار اسلام جل دو سفا ایک سو نار ٹھچے زاکر مسائب پڑے اچھا اتھے امام نے سر ماریا دیوار دے متے تو خون دا فارا جاری ہویا سانو کیسے فتوے پروا کوئی نہیں جیدو امام ازائن العابدین مولا حسین دے بیوار پتر من بابا دے گا مجھے خون کا ڈیاسی زنی زنی کیوں نہ کرے شریعت دے فیصلے ہور اندے محبت موتا تو رشک دے فیصلے ہور اگو جب اندے محبت مجلس تے مات مزداری تو ہٹا کے اندھنے کبران تے مٹی پاؤ ماف کرنا تھیٹ نہیں کر رہا لیکن کار جا کے گال سوچیں ہیں ذرا ایدری کی پی آندہ سی کار جا کے سوچیں مسلمانہ تیری دماغیں چھے گال نہیں ہوں دی کیسے دین دس محبت محبت مٹی پانے جس دن نواز سے رسول دی قبر کوئن زہرہ دلال دی قبر کوئن دس محرم نے باہت کھول دیں گالی گی نراز ناؤں گے میں دس خواد کبران تے مٹی گنے پای مہرب اہل بیت اور اندھے منا نا لیان لاشاں پنیا رہین اور یزیدیاں نے اپنی لاشاں دفنایاں کر کبران تے مٹی پائی داس محرم نے یزیدیاں کر کبران تے مٹی پائی تے جے تو یزید دا منا نا لے دا پیا کبران تے مٹی پانے تیجے حسینہ تیرا تلو کے نواس ہے رسول دی قبر کوئی نہیں تو اپنے رشتے دارا نہیں کہ رہے مونالکہ سانو جیانو تی شرم ہوں دی اسی داس محرم تو سارا سار مٹی پا قبر آتے ہیں تو رہی قبرستان لیکن داس محرم نو جس دن آلے رسول دی اللہ شاک ربلا دے پہنے ہیں انہاں دفنان اللہ کوئی نہیں یہ یزیدی ٹور گئے نہیں اپنے آتے قبر آتے انہاں مٹی پانیاں یزیدیان تیجے حسین تیمانا لہا ہے 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 منو حکم اوسدی شہادت سناو جی دی آسدہ سینی کربلا آئینا کربلا دے واقعات پڑو سخت وکھی اجازت میں لیئے میدانِ کربلا دی جامان دی غازی ابباس جانگ دی نہیں پانی لیاؤں دی واقعات سننے جاؤ تیم عبادت کر دی وقت دا امام توڑی میری عبادت قبول کرے سی سکلین شاہران دی پھوڑی بچائی نوسرت امام زمانہ شمار ہوئے سی غلام حسین شاہدی دے درجات بلان دکون داس محرم نو امام حسین دے خیمے دے ہزار گاز دے فاصلے دے یزیدی چندہ نصب کر کے شمر کہیں دا حلمی مبارزی یا حسین حسین محل دی رات گزر گئی کوئی جوان آئیت مقابلے جبے ازادار و دشمن دی لرکار سن کے قبضہ تلوارت ہاتھ رکھے رکودی حالت چھار مار کے جڑی پاکیزہ شخصیت خیمے جو باہر آئیے اسم ہو عباس حبان ولی اوہ علمہ ولی سرکار سن اوئی کال عالم جڑا خیبر جو مصطفیٰ نے مرتضانو دیتا مرتضان مجتبانو مجتبان سید شہدانو امام حسین مدان کربلہ جان دیا کال عالم غازی شہن شاہد علمہ ولی سرکار خیمے چو باہر آئے حال میں رکھ ستن یا مولا جا نواس اے رسول دی خدمت چاہ کے ہاتھ جوڑ کے آکے میں نے اجازت دے مہمیدان جام فقال اللہ حسین اللہ شیع سنیوں امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی غازی اپاس تھاڑا مار کے رونن یکبر ہو جاو یدائے ورجلے حتہ نو چوم دین پیرہ نو بوسے دین دین مولا حسین منو اجازت دیو عباس دی خیالت انو بڑا بڑا چیلنج ہے دشمن نواس اے رسول لڑکا رہے تھے میں زندہ ہوں میں نے کیوں اجازت نہیں دیتے شیع سنی بھائیو قریم کربلا نواس اے رسول فرمایا قیفہ آزل کانتا حامل لبائیو نام تم نے اسکر عباس ترکی ویٹونا تم مختصر فوج حسین ایدہ سپا سلال تمہیں دان جا کے شہید ہو گیا فوجہ دے ہوزلے ٹوٹ جان دے تم خیمج بیٹھ میرا ہار فوجی عباس بڑھ کے جنگ کریں ازادارو پہلی مرتبہ اجازت نے ملی دوسری مرتبہ غازی او دو اجازت لینائے نجدو ہم شکل پیغمبر شہزادہ یعنی اکبر نے زین چھاند دیتی اور فرمایا یا آبا تہلک امینی سلام بابا اکبر دا آخری سلام قبول جس دنیا تیرے سرود شکل والا نہیں ریا میرا اس دنیا تیجیمہ 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 کاردہ غازی اپاس اجازت منگی دوسری مرتبہ بھی شیعہ سنی اجازت نہیں ملی تیسری مرتبہ غازی اپاس او دو میدان جاون دی اجازت لینائے نجدو غازی دا کوئی شاگرد نہیں بچے نہ آؤں نہ محمد نہ شبیب شاکری باوقت دیگر گلشن فاطمی خزان دی نظر ہو گئے امام حسین دی خدمت چاک مولا اجازت دیو تیسری مرتبہ اجازت نہیں ملی غازی اپاس روکے فرمایا مولا صبح تیسو آجتہ اجازت نہیں سو دے میں توڑی فوج دا سپا سلا رہا ہوں فوج دکھا جیس دا ہمارے سپا سلا رہا ہوں امام حسین فرمایا زبا تیسو آجتہ میدان دی طرف نہیں سا ٹھوڑ دا تو میری فوج دا زبا سلا رہا ہوں تیسو آجتہ میدان دی طرف ایسو آجتہی ٹھوڑ دا تو زینو بکر سوم دے پردیاں دا محافظ اور انو محمد ایمان بیبیاں نروادہ کی تیک ہے میں جاکے سامجاؤ جیسو تک میرا غازی جیندہ ہے میں سانی زہرات وڑیاں پردیاں دی زامنا شیو سنیو میں مسائبی ہو پڑھنا جڑا کسی کتاب اچھ مل جائے امام حسین اور غازی عباس دی گفتو گو جاری سی غازی عباس دی کان پیچھو کربلا دی چھوٹی بطول برامت انہیں ہاندے ہاتھ میں جو خوشک پیالہ سی پیچھنا سترہ بچے سان پیچھے ہونا دی ہاتھا میں جو خوشک پیالہ غازی عباس نے ڈٹھا ہے کربلا دی چھوٹی بطولہ کہا چاچا او دو پانی لیاؤ گے جدو علیہ سے گھر مار جائے گا فرمایا میں تے تیسری دفعہ اجازت تسیلے دیوار کا زادی پانی میں لیاؤں چھوٹی بطول نے حسرت بری نظر نہ ڈٹھا باب دی طرف شیو سنیو اس ویلے نواز سہر سور امام حسین فرمایا فطلب لہا اولائے قلیلم منرمہ عباس جا بچے آواز تھوڑا پانی لائے گلنے آلے شیعہ سنی پھائیو امامی گھوڑا کھولے بیٹھندہ ارادہ کیتا امام حسین دونوں فرمایا اخیل عباس کیف عباس ٹھہر جا ساری جنگی تو میں نو حسین نو زلجناتے سوار کر دا رہے آج میں حسین تے نو اشل تے سوار کر مشک چھوٹی بطول پہنائی کال عالم رسول والا سجے حت وچی امام حسین نے دیتا کھوڑے دیئے رکابہ تے سہارا دے کہ عباس نو کھوڑے تے سوار کر کے چاری قدم تا خدا حافظ کھین گئے نہیں امام حسین اختصار کر رہے ہیں خدا حافظ کہہ کہ واپس خیام دی طرف آئے مولا باس بدانے کربلا دی طرف پڑھے اہل سنت عالم روزت الشہدہ کاشفی ہروی ہنفی لکھ دن جس طرف غازی باس کے سن چار ہزار سپنی یادہ پیرہ ہیں یہ اس کے نارے تھے غازی باس پہنچے نونا حملے کی تینے باس نے بھی چوہرے ہیدری میں خواہے پہلے وار اٹھائیسو بندہ جہنم سٹے ہیں کوئی مرگ کوئی ڈر کے پھاڑی کہ غازی باس نے اپنا کھوڑا دریائے فرات جا ڈالیا عزادہ رو جنہ دے سوار تین دن دے پکھے تس سے ہون سواری آنو کتھو پانی دکھو غازی باس سواری کھوڑے نی دریائے فرات جانے اپنا مون دبو دیتا ہے پانی دے لیکن جا دارو مات میں سنجیر جانو شیہ سنی پھائیو پانی تین پاک دے محبو غازی باس دے گھوڑے نے پانی پیتا نہیں فوراں مہنہ نا دیا مو بار کڑ لیا اور سوڑے غازی باس نے دریائے فرات جلو پانی دا چایا تے گھوڑے دے مو دے کے کر دیا کیا پی لیا گھوڑا تو ابھی تشنا کام ہے مجھ پارتو بن حسین یہ پینا حرام ہر بائے توتے جانو ورے توتے پیتے شیہ سنی غازی اپاس تا کھوڑا بھی وفد آ رہی پانی نہیں پیتا ایک روایت مطابق چلو پانی دا چاہ کے غازی کھا شہنشاہ خود پیون دے رادہ کیتا زاکر آتا شلح حسین وطفالہ پھر روڑ دیتا پانی جیسو پانی ایک روایت مطابق چلو پانی دا چاہ کے یزیدیاں نو بکھایا ہے اے پانی لی وجہ تو قبضہ کا طالت غرور آئی تکبر کار دے سو ورکھو ستر رہے فرات قبضہ عباس بن علی گازی عباس نے مشک پانی دی پھری کھوڑی سوار ہوئے روکی تا خیام آلے پاس مکی میں جملہ بیان کریں زیادہ دو یا دھائی منٹ باقی علم برامد ہونا دھائی منٹ میں ہو ری بات کریں شیعہ بیٹھے سنت برا بیٹھے سیدو مومنو غازی عباس حلم دار دا خوڑا چند قدم دریا ہائی خدا لانت کرے نو فل بن ارزق ملوم تے اس نے تفیلانت نوار کی تا خبہ بازو کلم ہو گیا مشک تسبید مون چلے ان پیڑدہ سے ہارا دی تا کسے طریقے خیم پانی پہنچ شام اور والی ارشیو سنی دعا کرو شاہ اللہ کسے امید وار دی امید راہ ویچ نہ رہ جائے مکدہ امام پورسا قبول ایک حرام زاد گرز دوار کی تہزین چھٹی اللہ جانے عباس بن عباس زمین تکی میں آئے ہوں اشارت گھوڑے کو جان دیا غازی عباس فرمایا یا مولا یاد رکھنی حسین میری مدد پہنچ شیعہ سنی پھائی عجد و کریم کربلا دیکھ نا تے وفاد دی عباس دونوں ہاتھ رکھنے کا مرد پھل پایا فرمایا آلان ان کا سرازار وقلت ہیلتی اون مجھ حسین دی کا مرد زور توٹ گئے جال حسین کا سکر المنکر برکر افتار مولا حسین مدان کربلا چاہے سیدہ علماء فیمہ کے جملہ کہیں مولا حسین نشانی نظر آئی کربلا بچہ ہر شہید ایک روز غازی عباس تین روز سج بازو دا مزار اللہ گئے غازی اللہ اگے بڑھن مولا حسین غازی عباس دا کھبا بازو نظر آئے دونوں بازو چاہ کے مولا حسین فرمایا این 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 مصاہد میرا دست بازو ویر نباس آخری جملے کریم کربلا شیع سنی غازی عباس آخری وقت کربلا دی تا ریت ایڑیا رگڑ رہ سن امام حسین عباس سر کربلا دی تا ریت تو چاہ کے چھوڑی 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 سر کچھ رہ امام حسین فرمایا باز ترا سر چھوڑی چھوڑی رکھنا کوئی تکلیف ہے فرمایا مولا تکلیف نہیں لیکن جیدو میرا سر چھوڑی 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 امام امدین نے تو ٹور دیا وقت ماں امام بنین دی وسیعت یاد آ جان ماں نے ٹور دیا وقت آخی عزی عباس حسین ظاہر آدھ لال تُو عدی کنیز دابال زلید کسے لمحے تکلیف نہ دیں وگر نہ دو دو نہیں بہت شاہر امام حسین فرمایا عباس تیرا آخری وقت آخری خواہش داس وسیعت ایک منٹ باقی رہا گیا برامد گی عزاد عروم آتمی فرمایا مولا میری آخری خواہش جس تیر نے تیری سکینہ نو بیاب کیتا ہے بین باز بھوڑے دی زین تو زمین تے کربلا دی ریت خون اکھ تے جام گن محسوس نہ کرو ریت ہٹاؤ میں آخری وقت وقت امام دی زیارت کا دا جاؤ شیع سنی امام حسین نے ریت اٹرائی یہ مولا باس نے زبان تو لفظ جاری کی تے جنہ انہی رمضان مولا لی فرمائے سن خدا دی قسم اپنے مقصد میں کام یاب غازی آخری خواہش مولا میری خواہش ہے میرا لاشا خیم نہ لگ جائے اگر میر سکینہ پوچھے آج چاپ آنی لگ مکی جواب دی آنگ آزدار ماتنی امام حسین باز برید لاش شاہ باز چھوڑے دریائے فراد دی کنارے روکی تک میانے پاس دوسری طرف سین سکینہ چھوٹی بطول نے ڈٹھ ہے غازی دعلم احران نظر آیا ازدار میں جملے بیان کریں گا سا برداش کر سین سکینہ صلوات اللہ اللہ فرما بچیو میرے قریب آؤ میرا چچا سکینہ موت مات مکر زمین تے جان گئی خالی علام آیا غازی نہیں آیا اے جملے سننے زینب آلیا نے دوڑ دی کہ یہ خیام چاکہ بی بی یو میری پردے دی زمانت ختم ہو گئی میرا غازی ماریا گیا عوض بازو کلم ہو گئن خالی علام آیا مات حسین مات موسیقی راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے 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 موسیقی راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے تطریر دی چادر لے دے یا شرم دی حالک دے لئی راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے سوہید تناس ہے ماں میری تے عدل ویراست مابیدی جانا سردار نبو اجلا دو میر امامن میرے میں گیلت ہاں پجتن جی میرا تار فیان ڈسا دے راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا 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 دے موڑا تے لوگ بازاری نے بازاریاں نو معلوم نہیں توقیل رسول دے سار کھوراắc میری ود Tier تحاییی راما چوبیر ہٹا دے موڑا چوبیر ہٹا دے راضی آذینب لئی راما چوبیر ہٹا دے راضی آذینب لئی راما چوبیرrás راما چوبیر ہٹا دے